دوستو ساتھیو میں محمد رشید آپ تمام کا ایمکی ٹی وی چینل پر خیر مقدم کرتا ہوں اور آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹس کریں آئیے نظر ڈالتے ہیں کچھ اہم خبروں پر آپ تمام ناظرین کا ایمکی نیوز میں استقبال ہے زہیر آباد میں جماعت اسلامی کے زیر احتمام خطاب عام با عنوان عالمی حقوق انسانی اور اسلام ڈاکٹر سید اسلام الدین مجاہد و دیگر کا خطاب جماعت اسلام ہن زہیر آباد کے مخامی شعبہ اسلامی معاشرے کے زیر احتمام ایک خطاب عام با عنوان عالمی حقوق انسانی اور اسلام کل شام اسلامیک سنٹر لطیف روڈ زہیر آباد پر محمد نازم الدین غوری امیر مخامی کی نگرانی میں منقضوا جس میں خصوصی مہمان مقرر ڈاکٹر سید اسلام الدین مجاہد امیر مخامی چارمینار وہ سابق اسوسییٹ پروفیسر سیاست حیدرباد نے اپنی خطاب میں کہا کہ انسانی حقوق کے تحفظ کے بارے میں اس وقت ساری دنیا کافی فکر مند ہے اس کے لیے عالمی سطح سے لے کر ملکی سطح تک مختلف تنظیمیں اور ادارے کام کر رہے ہیں اس کے باوجود انسانی حقوق کی پامالی کا سلسلہ ختم نہیں ہو رہا جمہوری ممالک میں بھی شہریوں کے حقوق سلب کر لیے گئے خاص طور پر سماش کے پسماندہ اور کمزور طبخوں کے علاوہ اخلیتیں اپنے فطری حقوق سے بھی مستفید ہونے کے موقوف میں نہیں ہے بین الاخوامی سطح پر ہر سال دس ڈیسمبر کو یوم انسانی حقوق بڑے جوش و خروش سے منایا جاتے ہیں اس وقت انسانیت کا سب سے بڑا مسئلہ انسانی حقوق کا تحفظ ہے دائی اسلامی صلی اللہ علیہ وسلم انسانی حقوق کے سب سے بڑے علم بردار رہے اسلام کے انسانی حقوق کے نظریے کو عام کیا جائے تاکہ دنیا میں ظلم اور نائنصافی ختم ہو اور معاشرے میں امن و ایک جہتی خائم ہو سکے دنیا جنت نشان بن سکے چونکہ اللہ کے رسول نے اس کو نافذ کر کے بتایا امت مسلمہ کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ سستی ہوئی انسانیت کو ظلم و ستم سے بچانے کے لیے آگے آئے اور ان طاقتوں کے خلاف ڈٹھ جائے انسانی حقوق کی پہمالی کرتے ہیں انہوں نے حق کی تلخین کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے کا مشورہ دیا امیر محمد نازم الدین غوری نے اختتامی خطاب کیا اس پروگرام کا آگا سید خلیل الرحمن وائس چیرمن آئیڈیل انفورمیشن سنٹر فارڈرس حیدرباد نے تذکیر بالخوران پیش کیا محمد مہین الدین ماون امیر مخامی نے افتتہی کلمات ادا کیے سید رعوف نے نظامت کی جبکہ محمد خیسر غوری سیکرٹری اسلامی معشر نے اظہارت تشکر پیش کرتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر سید اسلام الدین مجاہد نے مسجد بغدادی میں خطبہ جمعہ سے خبل حالات حاضرہ پر اور شاہین جونئر کالج پر تعلیم کی اہمیت پر خطاب کیا اس موقع پر معززین شہر کی کسی تعداد کے علاوہ خواتین کی خابل لحاظ تعداد بھی موجود تھی آئیے دیکھتے ہیں زہیر عباس سے بیرو چیف یوسف شریف کے ساتھ کرائم ریپورٹر فیاض احمد کی یہ ریپورٹ پیش ہے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں